بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں پرفیکٹلی ککٹ اینڈ بہت ہی ٹیسٹی اور آسان سی ریسپی فہیتہ رائز کی جو کہ بلکل ریسٹرنٹ سٹائل ہیں اور یقین کریں ریسپی تو آسان ہے ہی کانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ریسپی کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کی چند میں اور بناتے ہیں ریسٹرنٹ سٹائل فہیتہ رائز یہاں پر چکن لے لیا ہے میں نے بونڈرس پیسنز ہے میرے پاس اور یہ ہے تقریباً ایک پاو کے لگ بھگ اور چھوٹے چھوٹے سے ٹرپس میں میں نے ان کی کٹنگ کر لی ہے یعنی کہ جولین شیپ میں ان کی کٹنگ کریں گے اب یہاں پر چکن کو ہم نے کر لینا ہے میرینیٹ جس کے لیے میں دو بڑے سائس کے لیمن لوں گی اگر آپ انہیں وزن میں دیکھیں تو تین ٹیبل سپون آپ لوگوں نے لیمن جوس لے لینا ہے اگر لیمن جوس نہیں ہے تو پھر سفید سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اب اس میں ڈالیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرکھ مچ کا پاودر ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی مچ کا پاودر بھی شامل کریں گے اور زیرہ پاودر ڈالیں گے ایک ٹی سپون یہ ہے میرے پاس گارلک پاودر یہ آپ لوگوں نے لازمی شامل کرنا ہے اس سے ریسٹرن سٹائل فہیتہ رائس بنیں گے انشاءاللہ تعالی بس سب چیزوں کو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور آپ نے اس چکن کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے لازمی میرینیٹ کر کے رکھنا ہے جب تک ہم کیا کریں گے چاول کو بھی گھولیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے لانگ گرین رائس تقریباً آدھا کلو چاول میں استعمال کر رہی ہوں اس ریسپی میں تو جتنے اچھی کالیٹی کے آپ لوگ چاول لیں گے ریسپی بھی اتنی ہی سبردست بنے گی آپ لوگوں نے لانگ گرین رائس لینے ہیں یا پھر ڈبل سٹیم رائس اس ریسپی میں استعمال کرنے ہیں اب یہاں پر پانی کو بوائل کروں گی میں اور اچھا کھولا پانی استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس میں ڈالیں ہاف ٹیبل سپون نمک جیسے ہی پانی میں بوائل آئے آپ لوگوں نے بھیگے ہوئے چاول شامل کر دینے ہیں اب یہاں پر ایک کنی یا دو کنی کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگوں نے چاولوں کو فلی ککٹ کر لینا ہے اچھے سے بوائل کر لینا ہے جیسے ہی چاول بوائل ہوں آپ انہیں چھان کر ایک سائٹ پر رکھ دیں چلیں جی ایک کڑھائی میں لے لیا ہے میں نے تقریباً آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل اور اس میں ڈالوں گی میں لسن کا پیسٹ آپ لوگوں نے یہاں پر ادرک کا استعمال نہیں کرنا بلکہ لسن کا پیسٹ ہی ڈالنا ہے چاہے تو لسن کو موٹا موٹا سا چاپ کر کے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو لسن کو فرائی ہونے دیں 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے اور پھر اس میں شامل کر دیں میری نیٹڈ چکن اب اس کو رکھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے چکن میں کیونکہ پہلے ہی میں سارے مسالے مکس کر کے رکھ چکی تھی لہٰذا اب اس میں میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی چکن کو پکاؤں گی اتنا کہ اس کا کلر پنک سے وائٹ ہو جائے یعنی کہ اپنا کلر چینج کر لیں تو دو سے تین منٹ ہی لگیں گے ہائی فلیم پہ اور چکن دیکھیں کتنا اچھا سا بھون چکا ہے اب چکن کو گلانے کے لیے میں اس میں پانی ڈالنے لگی ہوں جو ہے تقریباً ایک کپ کے برابر کیونکہ بون لیس چکن ہے بہت ہی جلدی سے یہ گل جائے گا اور سٹپس میں کٹا ہوا ہے تو میں اس کو کور لگا دوں گی اور تقریباً پان سے چھ منٹ کے لیے ہی پکاؤں گی پان سے چھ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پانی ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہونے لگا ہے مگر ابھی بھی اس میں کچھ گریوی باقی ہے تو اس گریوی کو ہم نے ڈرائے بلکل بھی نہیں کرنا یہاں بر بہت کام کی ٹپ آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں بس اسی گریوی اور چکن میں شامل کر دیں آپ لوگ بوائل کیے ہوئے چاول اور پھر چاول کو ہلکے ہاتھ سے آپ لوگوں نے مکس کرنا شروع کر دینا ہے دیکھیں اگر میں چکن کو بلکل ڈرائے کر لیتی تو چاول میں اتنا ٹیسٹ نہیں آنا تھا جتنا آپ آئے گا یقین کریں چاول کے ایک ایک دانے میں آپ کو ٹیسٹ ملے گا کیونکہ میں نے ہلکی سی گریوی چھوڑی ہے بس جی چاول کو بہت اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب اسی سٹیج پر اس میں مزید کچھ چیزیں ڈالوں گی تو یہ ہے میرے پاس چکن پاورڈر یہ ڈالنا لازمی ہے اگر آپ کو ریسٹرنٹ والا فلیور چاہیے دو اس کے بعد میں ڈالوں گی شملہ میچ جو ہے کہ آدھا کپ یہ بھی جولین شیپ میں ہی کٹی ہوئی ہے ٹرماتر ڈالیں گے آدھا کپ اور اس کے بیچ پہلے آپ لوگوں نے ریموو کر دینے ہیں اور تھوڑے سے سخت والے ٹرماتر ہی آپ لوگوں نے لینے ہیں ورنہ تو ٹرماتر چاولوں میں گھل جائیں گے اور اس میں ڈالیں گے پاری کٹا ہوا ہرہ پیاز جس کا ہرہ پارٹی میں نے لیا ہے بس اب دوبارہ سہل کسی مکسنگ کریں اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اسے دمپے لگانا ہے ویڈیو اسٹیج پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ماشاءاللہ سے آپ چاول کی لک دیکھیں کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں کھانے میں بھی انشاءاللہ ٹیسٹی ہیں تو آپ لوگوں نے ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیمپے میں چاول کو دمپے لگاؤں گی اور دس منٹ کے بعد انتہائی خوشبودار کھلے کھلے اور ذائقے دار ہمارے چکن فہیتہ رائس بلکل ریڈی ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے دھواں اڑاتے ہوئے چاول کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں تو یہ ریسپی ایک دم پرفیٹ ہے آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دھواں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل دن اللہ نگے بان